بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فیصل مسود ہوں آپ ایس ایم کے گرافکس یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو انڈرویڈ ڈویلپمنٹ کے اندر کوٹلین کی سکس کلاس میں ویلکم کرتا ہوں آج کی کلاس میں ہی میں سیکھنے والے ہیں کہ آپ کے کوٹلین کے پروگرام کے اندر ویریابلز کیا ہوتے ہیں ویورز آپ نے میتھمیٹکس کے اندر یہ پڑا ہوگا کہ آپ کے پاس ویریابلز ہوتے تھے اور اس میں کانسٹینٹس ہوتے تھے نہیں کر سکتے تھے بلکل اسی طرح کوٹلین کے پروگرام کے اندر بھی ہم ویریابلز کو یوز کرتے ہیں دوسری لینگویجز کے طرح جیسے cc++ c sharp اور جاوا کے اندر ہم ویریابلز کو یوز کرتے ہیں ویریابلز ایک ایسے کانٹینر کو بولتے ہیں یا ایک ایسے پارٹ کو بولتے ہیں جس کے اندر آپ کوئی نہ کوئی ویلیو سٹور کر سکتے ہیں کوئی سٹرنگ سٹور کر سکتے ہیں کوئی انٹیجر ویلیو سٹور کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈیٹا آپ کا وہاں پر سٹور ہوتا ہے اور کورٹلین کے اندر دیفرنٹ طرح سے ہم ویریبلز کو یوز کرتے ہیں تو ویریبلز کیسے یوز کرنے ہیں چلیے چل کے ابھی ویڈیو میں دیکھتے ہیں جی ویورز آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کورٹلین کے آئی ڈی ای میں آگ چکے ہیں جس کا نام ہے انٹیلی جائے آئی ڈیا اس کے اندر ہم ویریبلز ڈیکلیئر کریں گے اور ویریبلز ڈیکلیئر کرنے کے لئے ہمیں کی ورڈ لگاتے ہیں ہم دو طرح سے ویریبلز کو ڈیکلیئر کرتے ہیں یہاں پہ وی اے ایل کے ساتھ اور وی اے آر کے ساتھ جب ہم وی اے آر کے ساتھ ویریبل ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ہم اس کو بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں جبکہ وی اے ایل کے ساتھ اگر ہم ویریبل ڈیکلیئر کرتے ہیں تو اس کو ہم change نہیں کر سکتے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ جیسے ہم یہاں پہ var لکھتے ہیں تو دیکھیں اس نے اس کا color change کر دیا اس کا مطلب یہ ہے یہ keyword ہے ہم اپنے variable کا نام لکھ سکتے ہیں string کے اندر لکھ سکتے ہیں کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں لیکن ہم وہ نام نہیں لکھ سکتے جو پہلے سے reserve ہے یعنی کہ جو کوئی keyword ہے جیسے main ہے جیسے function ہے جیسے print line ہے یا اور بھی بہت سے keywords ہیں تو ہم keywords کو نہیں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہم first name اور آگے equals to sign ڈالتے ہیں اور اس کے آگے double quotes لگاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک string ہے اور اس کے اندر ہم اس کا first name لکھ دیتے ہیں جیسے for example fessel اس کے آگے ہم semi colon نہیں لگائیں گے اب ہم ایک اور variable declare کرتے ہیں یہاں پہ var last name اور یہاں پہ ہم اپنا نام لکھ دیتے ہیں last name لکھ دیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک اور variable declare کرتے ہیں جس پہ ہم اپنا cell number لکھ لیتے ہیں cell کے نام سے ہم نے ایک variable declar کیا ایک چیزہ آپ note کریں گے جب آپ variable کو declare کر رہے ہیں یہاں پہ تو آپ نے variable کی data type نہیں لکھی جیسے آپ cc++ یا جاوا میں لکھتے ہیں اب یہ چunکہ kotlin ہے تھوڑی سی modern ہے اس کے اندر automatically kotlin detect کر لیتی ہے کہ آپ کا variable کس data type کا ہے اور وہ کیسے detect کرتی ہے وہ ایسے کرتی ہے کہ جب آپ نے اس کو assign کیا ہے جس value کے ساتھ اس value کی base پہ وہ assume کر لیتی ہے کہ یہ ایک string ہے یہاں پہ آپ double course دیکھ رہے ہیں اس نے assume کر لیا کہ یہ string ہے اور اس کو string data type automatically assign کر دی ہے یہاں پہ کوئی double course نہیں ہے اس کو اس نے integer detect کیا اور integer کے طور پہ لے لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم ان variables کو print کریں گے print line کا function ہم نے declare کیا یہاں پہ in brackets کے اندر ہم variable کا نام لکھیں گے اور جو کچھ بھی ہم یہاں پہ print کرنا چاہتے ہیں ہم print line والے function کے اندر اس کا name لکھ دیتے ہیں تو وہی چیزیں ہمارے output میں آئیں گی اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ نے variables کو just declare کیا آپ نے کچھ بھی output نہیں دی آپ نے یہ والی value string کی value اس variable کو assign کی ہے یہ والی value اس variable کو assign کی ہے یہ value اس variable کو assign کی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو print کرنے لگے ہیں سکرین پہ دکھانے لگے ہیں output میں دکھانے لگے ہیں تو اس کو play کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے جی تو اب یہ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ اس کو print کیا تھا first name کو اور cell number کو تو ہم نے first name اور cell number یہاں پہ print کر دیا ہے لیکن اگر آپ اس کی data type کو declare کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کو کر بھی سکتے ہیں جیسے for example دیکھیں میں نے اس کے آگے column لگایا اور یہاں پہ لگ دیا میں نے string اور یہاں پہ ہم نے اس کو declare کر دیا integer int تو string کا s اور int کا i capital لگائیں گے تو ہمارے یہ variables کو detect کر لے گا اور declare کر دے گا اور ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم یہاں پہ declare کیوں کریں گے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے variable کو declare کرتے وقت اس کی کوئی value نہیں رکھنی یا کوئی value آپ نے اس کو assign نہیں کرنی آپ program کے اندر بعد میں کوئی value assign کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس time پہ اس کی data type ضرور بتائیں گے ورنہ وہ آپ کو error دے گا آپ کا جو compiler ہے وہ confused ہو جائے گا کہ آپ جو variable نیا بنا رہے ہیں اس کی data type کیا ہوگی تو اگر آپ نے بھی کوئی value assign نہیں کی تو پھر آپ کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو declare کریں اسے بتائیں کہ اس کی data type کیا ہے string ہے integer ہے float ہے یا long ہے یا double ہے جو بھی ہے اس لئے ہم اس کو یہاں پہ declare کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ اس کو declare کر دیا اور اس کو next line میں assign کر دیتے ہیں ہم suppose کر لیں گے کہ ہم نے بعد میں اس کو assign کیا تھا یہاں پہ declare کیا یہاں پہ assign کیا اسی طرح یہاں پہ آپ نے declare کیا اور یہاں پہ assign کیا last name grace لی آرہا ہے کیونکہ اس کو use نہیں کیا گیا یہاں پہ ہم نے اس کو output میں نہیں دکھائے گا تو اس کو ہم اب output میں بھی دکھاتے ہیں اور بالکل اسی طرح میں اس کو بھی declare کر لیتے ہیں اور نیچے اس کو assign کر دیتے ہیں print line last name آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں تو آگے والا پورا پورا ورڈ آپ کو automatically آپ کا IDE suggest کر دیتا ہے تو آپ اس پہ just enter دبا کے اس کو add کر لیتے ہیں تو آپ کو code کرنے میں آسانی دیتا ہے آپ کا یہ IDE اب ہم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ گلتی ہو گیا ہم نے اس کو یہاں پہ declare نہیں کیا آگے colon لگائیں اور اس کے آگے اس کو بتائیں کہ یہ string ہے تو اب وہ جو error آرہا تھا وہ چلا گیا ہے دوبارہ سے play کریں تو لیں جی آپ کا جو program کے اندر جو آپ کی output آرہی ہے وہ successful یہاں پہ آپ کو نظر آرہی ہے اب جلدی جلدی ایک last کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم first name اور last name کو concatenate کریں گے ایک ہی print statement کے اندر concatenate کیسے کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں plus والے سیمبل سے ہم یہاں plus ڈالیں گے اور یہاں پہ last name لکھیں گے ٹھیک ہے تو first name plus last name ان دونوں کو ملا دے گا concatenate کر دے گا جوڑ دے گا آپ اس میں ایسے کر گئے ٹھیک ہے first name کے بعد last name دکھائے گا آپ کو ایک ہی print کی statement کے اندر تو اس کو دوبارہ سے run کر کے دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے فیصل مسود ایک ہی line میں آ رہا ہے plus کے نشان نے plus symbol نے اس کو concatenate کر دیا جوڑ دیا اور اگر ہم integer کو use کر رہے ہیں یعنی کہ کسی بھی number کو use کر رہے ہیں integer کو use کر رہے ہیں تو integer کو وہ plus کر دے گا یہاں پہ add کر دے گا sum کر دے گا جیسے for example یہاں پہ دیکھیں اگر ہم ایک variable رکھتے ہیں a اس کی value رکھ دیتے ہیں 5 اور ایک اور variable دیتے ہیں ہم b اس کی value رکھتے ہیں 6 اور آپ اس کی output کے اندر جا کے variable a اور variable b کو plus کر دیتے ہیں تو یہاں پہ concatenate نہیں کرے گا بلکہ یہاں پہ ان دونوں کو add کر دے گا ان کا sum لے کے یہاں پہ آپ کو result دکھائے گا تو ہم اس کو درہ play کر کے دیکھتے ہیں تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ان دونوں کو plus کر کے add کر کے یہاں پہ 11 آپ کا output دی ہے پہلے آپ نے strings کے درمیان plus لگایا تھا تو اس نے اس کو concatenate کیا تھا جوڑا تھا اب آپ نے integers کے درمیان plus لگایا تو اس نے اس کو calculate کیا اس کو sum کیا تو پھر آپ کا output دی ہے variable کا نام رکھتے ہوئے ہم نے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو variable ہے وہ letter سے start ہونا چاہیے اور آپ کا جو variable name ہے اس کے اندر letter آ سکتا ہے digit آ سکتا ہے number آ سکتا ہے dollar sign آ سکتا ہے variable name dollar اور underscore سے start ہو سکتا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو letter سے use کریں گے آپ کا جو variable name ہے وہ case sensitive ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ capital letters میں کچھ لکھتے ہیں تو وہ small letters میں لکھے جانے والے word سے different ہوگا وہ ایک keyword نہیں ہوگا اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا variable name small letter سے start کریں اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے variable name کے اندر reserve words یا keywords جو ہم use کرتے ہیں val function print line وغیرہ وغیرہ یہ اس طرح کے keywords کو use نہیں کریں گے ٹھیک ہے ان keywords کے علاوہ کوئی word لکھیں گے اور ہم اپنا variable name declare کریں گے جی viewers تو آپ نے یہ سیکھا کہ آپ نے kotlin میں variables کو کیسے use کرنا ہے variables کیا ہوتے ہیں اور ان کی data types کیا ہوتی ہیں یہ ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں سیکھیں گے انشاءاللہ میں آپ سے اگری کلاس میں ملوں گا اپنا بہت سا خیال رکھئے comment share اور ویڈیو کو like کر دیجئے فیصل مسود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ